اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچھی شاپ جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات میٹروپلہ نمبر بی ون ون نائن ٹو لیفٹ سائٹ بڑی چوری اپوزٹ سلطان بزار پولیس سٹیشن ہیتراباد اسمانیہ یونیورسٹی کا لوگو انیس سو اکاون سے انیس سو ساٹھ کے درمیان بدلا گیا کانگریس نے سب کچھ بدلا لیکن تیارس پر تنقید کی جا رہی ہے وزیر داقلہ محمد محمد علی کا وضاحتی بیان چار منار وہ خلق گل کنڈا کل سے کھل جائیں گے محکم آثار خدیمہ کا فیصلہ ٹکٹ صرف آن لائن لینے ہوں گے ظالم شخص کے ظلم کا شکار ہوئے اس کی بیوی اور بچے خاتون نے حکومت سے مدد کی کی اپی فلک نما پولیس سٹیشن کی جانب سے نفع فنکشن ہال تیگل کنٹا ایکس روڈ پر آپریشن چبوترا منعقد کیا کیا مجلسی یا خودپورا رکنے سملی سید احمد پاشا قادری نے جیچ ایم سی ایمیر قدوال ویجے لکشمند کی حمرہ یا خودپورا حلقے میں پینڈنگ کاموں کا کیا موینہ بالانگر پولیس نے چوری کی وارڈات میں ملوث دو افراد کو کیا گرفتار اور ان کے قبضے سے مصرخہ مال کیا برامت شہر حیدرباد میں پیٹرول کی قیمت ہو گئی سو روپے سے اوپر عوام میں دیکھی جا رہی برہمیں حسینی علم پولیس سٹیشن حدود میں پیش آئی قتل کی وارڈات کا ہوا خلاصہ ایک دوست نے کیا دوست کا قتل بی سی پی ساؤزون آئی پیس گجراؤ بھوپال کی پریس کانفرنس آندھر پردیش کے وزیراعلا وائز جگن موہنڈرڈی کی زمانت منسوخی کی درخواست پر یکم جولائی کو ہوگی سمات ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا دائنمک سکسس دہ جونئر کالیج انٹر ٹو ون دائنمک سکس 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 جرمنٹن ہسپیٹل پلر نمبر ایک سو پچاس دیا کہ وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں شام چے بجے تک بڑھائیں گی لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے باوجود مین روٹس کو چھوڑ کے اندر کی گلیوں میں کئی جگہ پہ بچے بیٹھ رہے ہیں جگہ پہ جگہ پہ جگہ بھی ہوئے اس کو ناظر میں رکھتے ہوئے ابھی میشن چبترہ پھر سے شروع کے پہلے بھی یہ جب میشن چبترہ چال رہا تو اس سے بہت اچھی ریزلز آئے ابھی بھی یہ پلکنما پولیس ٹیشن لیمیٹس میں سیونٹی بچوں کے علاقے ان کو پیرنس کو کانسل کر کے بیجیں اس کا مقصد ہے ایک پہلا کرونا کا پھر سے فائلنے سے روکیں گے اور دوسرا ہے کرمنل ایکٹویٹی سے بچوں کو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ ہیجرباد بیرسٹر اسدودی نویسی کی ہدایت پر مجلسی جنرل سیکرٹری وہ یا خودپورا رکنے سمجلی سید احمد پاشا خادری ایمیل سی ربیرزا ریاض الحسن آفندی ڈابرپورا کارپوریٹر علمدار والا جاہی نے جیچمسی میئر گدوار وجل لکشمی کے ہمراہ یا خودپورا حلقے میں جاری ڈیولپمنٹ کے کاموں کا دورہ کرتے ہوئی جائز علیہ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایریا پریسیڈنٹس ایکٹیو ورکرز اور دیگر بھی موجود تھے ایسی مولادی ایسی مولادی ہیچر ایسی جس میں ریاض ایسی مولادی ایسی مولادی کیا خودپورا حلقے بلدی ڈیورزن رین بزار اور دویرپورا کے علاقے میں عزیم ترمین سے بلدی اور حضرت ریلوی بڑا کرنا جے دارے ہوئے ریلوی بڑا کرم اس کا محینہ کیا اور انجینیروں کو پابند کیا کہ دیسلٹنگ بڑا کرو پر پوچھوڑ خیلے نکال کے پھیک دینا نیے ٹھلوز یا آخر تک سرے نو دیسلٹنگ کرنے اب ریٹرننگ وال کا کام چل رہا اس کو بھی دیکھیں پھر اس کے ایک کمان میں پورا گاربیج بھرابا ہے جس کی وجہ سے پانی رکا بھائی اس کو ہم نشان دے کریں اس کو بھی دیکھیں بلے کے لیے تو پوری کرا جائے انشاءاللہ ماں سے رکھا آئے ماتا کھر کی روڈ سے جو سیکنڈ فیس کا کام چروع ہونے کا اس کا مہنشہ شایدہ کیا اور ڈی سی ایم کو ڈیپٹی کمیشنر کو پابند کیا پوری سیکنڈ فیس کا کام شروع کر رہا اگر گوچزار نہیں کرتا ہے اس کو بلیک سیس کر کے ساتھ ٹینڈر میں ریکھا سکتا ہے وہ دیکھتے ہوئے دبیر کا دروہ دکھا ہے یہاں پہلے انشاءاللہ ماں سے کام بھائی اور انہیں تمام کاموں کے جس کی نشان دے ہمارے ایم ایم ایل تیری ریاض ویل ازرم اپنوی صاحب نے کی واسے کارپیٹر نے کی علمدار والا جائی نے بھی بتائی تو تمام کاموں کی وعدہ کیا ہے کہ ہم سیکسے جلد کریں گے اس میں سینیٹیشن کے اوپر بھی بات کیے ہمارے کارپیٹر نے بتایا کہ سینیٹیشن برابر نہیں ہو رہا اسٹاف لیں گے جنر کمیشنر کی پابند کیا گیا کہ یہ لاحوں میں اسٹاف لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیر صاحب آلے اسے وعدہ کیا انحریب ایک میشی یا خودپری کے کارپیٹر ریمینے کے ساتھ جیمیشن کے ساتھ لیں گے لیوی کریں گے کامات جتنے ہونا ہے کیا ہونا ہے میں آپ کو اتقلہ کریں گے اور جتنے بھی آقام ہو تو ضرورت ہے وہ کامات کچھ تک نہیں کر رہے کہ وعدہ کیا ہے سب رہا ہیدرباد میں پیٹرول کے قیمت سو روپے کو پہنچ چکی ہے شہر ہیدرباد و سکندرباد میں پیٹرول کی قیمت کے سو روپے پہنچتے ہی سوشل میڈیا پر پیٹرول پامپ اور پیٹرول دلوانے کے بعد سو روپے سے قیمت تجاوز کر جانے والی تصاویر بھی وائرل ہو رہی ملک کی کئی شہروں میں پیٹرول کی قیمت سو روپے تجاوز کی ہوئے کئی ہفتے گزر گئے ہیں لیکن ہیدرباد میں قیمت سو روپے تجاوز کرنے میں چند پیسے کی کمی رہ گئی تھی جو کہ پوری ہو گئی ہیدرباد میں پیٹرول کی قیمت سو روپے ستائیس پیسے ریکارڈ کی گئی جبکہ سپیڈ پیٹرول کی قیمت ایک سو تین روپے اکیس پیسے ریکارڈ کی گئی تلنگانہ میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پلائٹ فارمز پر ریاستی و مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود حکومتوں کی خاموشی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومتوں کو عوام کے مسائل کی کوئی پرواہ نہیں تلنگانہ کے کئی ازلہ اور شہروں میں چند یوم خبل ہی پیٹرول کی قیمتیں سو روپے سے تجاوز کر چکی ہیں لیکن اب ہوئے اضافے کے بعد ہیڈرباد میں پیٹرول کی قیمت سو روپے ستائیسے پیسے فی لیٹر تک پہنچ چکی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت پچھانوے روپے چودہ پیسے فی لیٹر ہو گئی پیٹرول پمپ عملے نے بتایا کہ پیٹرول کے قیمت سو روپے سے تجاوز کر جانے کے بعد کئی سارفین کو پیٹرول بل حاصل کرتے ہوئے اور مشین پر لیٹر اور قیمت کی تصویر لیتے ہوئے دیکھا گیا ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرول کے قیمت سو روپے فی لیٹر سے تجاوز کر جانے کے بعد سے عوام میں شدید برہمی دیکھی جا رہی تھی لیکن جب شہر ہیدرباد میں پیٹرول کے قیمت سو روپے سے بڑھ گئی اور ڈیزل قیمت میں بھی اضافہ ہوا تو یہ کہا جانے لگا ہے کہ اب دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر بھی اس کا اثر دیکھا جائے گا انڈین آئل کمپنی کے ذرائع کی مطابق ملک بھر کی ساتھ ریاستوں میں پیٹرول کے قیمت سو روپے سے تجاوز کر چکی ہے اور مدیہ پردیش کی شہر بھوپال میں ملک میں سب سے مہنگا پیٹرول فروخت کیا جا رہا جبکہ دوسرے نمبر پر ممبئی ہے زوران ہیدرباد کے مختلف مقامات پر بھی پیٹرول پمس پر عوام کے جانب سے ناراضگی دیکھی جا رہی اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا کہ پیٹرول کے بڑھتے قیمتوں پر روک لگاتے ہوئے عوام کو راحت پہنچائیں ہمارے نمائندے عرباز کی یہ ریپورٹ پیٹرول کافی مہنگا سو روپے لیٹر ہو گیا پیٹرول دلانا اتنی مہنگای میں یہ آم بھوکے رہنا تو گاڑی بھوکی رہنا کتنی تکلیب دارے یہ حضر رہتی حضر چس کی لیمیٹ رہتی کورنا کے مرسے پریشان ہوگا پیٹرول سے لگ پریشان ہوگا پیٹرول دلانے جلالے نا کیا بھولو پیسے نہیں رہتو اتنی تکلیب ہو رہی گزشتہ دنوں شہر حیدرباد کی علاقے شالی بندہ حسینی عالم پولیس سٹیشن حدود میں زبین نامی شخص کی ہوئے قتل واقع کو حل کرتے ہوئے ڈی سی پی ساؤت زون آئی پیس گجرہ بھوپال نے میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی انہوں نے کہا ہے کہ ایک دوست نے ہی اپنے ہی دوست کا ختل کر دیا اس دوران حسینی عالم پولیس سٹیشن لیمٹ میں جو ختل کی واردات پیش آئی تھی اس میں ملوث شخص کو گرفتار کا لیا کیا اور اس سے میڈیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے ڈی سی پی ساؤت زون آئی پیس گجرہ بھوپال نے مزید تفصیلات بھی بتائی سٹیشن لیمٹ یا ڈیسیز میں زبیر اس کے خلاف پروپاگانڈا کر رہا ہے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیش کش جہاں گیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ ائرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیف پر الوی پرساد آئی ہوسپٹل اور ناٹکو فارما کے گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کریں نیو سنسٹی ڈیولپرز تو چلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کرائیے نیو سنسٹی ڈیولپرز اوپوسٹ چوئیس فنکشن ہال چندرین گھٹا بندلیا گھڑا روڈ ہیدرباد کنٹاکٹ 98481 187780 63037 10882 پور کشیش شکستیت کے لیے لباز اور بہترین لباز کے لیے صرف اور صرف نورانی لباز ایک کمپلیٹ ویڈنگ اور پارٹی ویار کلیکشن شادی بیاء ہو یا اید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباز شیروانی صدری کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس دینیم کرتا پیجاما عربی طوب منز اینڈ کٹس ویر ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈیمیٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں اڈریس ایڈمز کالونی ٹولی چوکی اوار برانچ بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانب تلنگانہ کے وزر داقلہ محمد محمد علی نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے عثمانیہ یونیورسٹی کے لوگوں کو تبدیل کرنے کی تردید اور سوشل میڈیا میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کی مذہمت کی انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کی مہیم میں کوئی سچائی نہیں وزر داقلہ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر مہیم کا جائزہ لینے انہوں نے صدر شعب اردو عثمانیہ یونیورسٹی پروفیسر ایسے شکور کو ذمہ داری دی تھی جائزہ لینے کے بعد پروفیسر شکور دستاویزات کے ساتھ انہیں ریپورٹ پیش کی دستاویزی ریپورٹ کے حوالے سے یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ عثمانیہ یونیورسٹی لوگوں میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا آغاز انیس سو اکاون میں ہوا ہے کیونکہ اسی سال سے یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم اردو سے انگریزی میں تبدیل ہو گیا اس دور میں غیر محسوس طریقے سے لوگوں میں ایک ایک چیز کو حضف کیا گیا جس سے پہلے لوگوں سے نظام صاحب نواب میر عثمان علی خان کے تاج کو ہٹایا گیا اس کے بعد حدیث مبارکہ کو جو لوگوں لوگوں کے اوپری حصے میں ہے سنسکریٹ عبارت میں بدلہ کیا انیس سو چھپن کے آخری حصے میں اردو کی تحریر جامعہ اسمانیہ کو تلگو زبان سے بدل دیا کیا اس طرح انیس سو ساٹھ سے پہلے لوگوں میں پوری طرح سے تبدیلی آئی محمد محمد علی نے کہا ہے کہ لوگوں کی تبدیلی کے متعلق سوشل میڈیا میں جو خبریں نشر کی جا رہی اس سے ٹیارس حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے ظالم شخص کے ظلم کا شکار اس کی بیوی اور بچے بنے ہیں شوہر اور ان کی دو بہنوں کے حملے کے بعد ہمایو نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت کے بعد بھی پولیس نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے سراج فاطمہ اور ان کے بچوں کو جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے حکومت پولیس اور صدر مجلس سراج فاطمہ کی شادی ابراہیم سے سولہ سال قبل ہوئی تھی ابراہیم کی بیوی کے بیان کے مطابق انہیں حراسہ کرتے ہوئے ان کی گفالت کی بغیر ابراہیم نے اور کئی شادیاں کی اور عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں اس کے باوجود سراج فاطمہ نے خود محنت کرتے ہوئے اپنا اور اپنے بچوں کا گزارہ کیا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ان کا شوہر ابراہیم مسلسل نشے کی حالت میں آ کر انہیں اور بچوں کو زدو کوپ کر رہا تین دن خبل بھی ابراہیم اور ان کے دو بہنیں کوسر اور شبانہ نے سراج فاطمہ کے گھر پوچمہ بستی آ کر دروازہ بند کر کے سراج اور ان کے بچوں کو زدو کوپ کرتے ہوئے تیس ہزار روپے نفت رقم اور دیر تولہ سونا لے کر چلے گئے جس کے بعد ہمایو نگر پلس سٹیشن میں شکایت کی گئی لیکن ابھی تک پلس نے کوئی کاروائی نہیں کی ابراہیم کی بیوی اور بچوں کا کہنا ہے کہ ابراہیم انہیں کمپلین واپس نہیں لینے پر جان سے مانے کی دھمکی دے رہا جس کی وجہ سے ان کی جانوں کو خطرہ لہا خے سراج فاطمہ اور ان کی بیچینے حکومت اور پلس وہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے انہیں انصاف دلانے کی اپیل کی تفصیلات سنیے ظالم شخص کے ظلم کا شکار خاتون اور ان کی بیٹی کی زبانی بھی میرا آدمی میرے ساتھ صحیح نہیں انہوں میرے اس سے شادی کرے بعد اتنے شادیاں اتنے عورتہ اتنا اتنا torture کر رہے ہیں میرے کو کہ میں بتا نہیں سکتی آپ لوگوں کو پس میرے کو ایک ہوا پولیس کمپلین کرے پھر ہفتے کے دن یہ حملہ ہوا حملے کے بعد ہم لوگ ہمارن اگر پی ایس میں کمپلین دیئے کمپلین دے کے تین دن ہو رہا لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں کمیشنر صاحب اور اسس صاحب سے یہ گزارش ہے میری کہ جل سے جل ہمارے حق میں کچھ حملے کے بعد کمپلین دینے کے بعد یہ محمد ابراہیم میرے شہر کا فون آ رہا کہ اگر تم لوگ کمپلین واپس نہیں لیے تو جان سے مار دے تو میرے بچوں کو بس اتتی گزارش ہے کمیشنر صاحب سے جل سے جل کوئی ایکشن لے اگر اس کے بعد کچھ ہوا ہماری جانوں کو تو اس کے ذمہ دار میرے شہر ابراہیم ہملا بیٹ میں گئے تو ہم لوگ کو مار تے رینگ کر کے مار تے پرسون تو ہمارے پھوپو لوگ سب جانے مل کے ہم لوگ کو مار کے گئے پائیسے لے لیے ممی کے 30,000 گول رکھا و دھکر میں وہ لے کے چلے گئے ممی کمپلین کرے کمپلین لے لو بل کے شادی تو ان کی بچی کی شادی ہے اس لئے ان لوگ کو زیادہ نہ بڑھا رہے ان کی بچی کی شادی ہوگے بعد آکے مار تے بڑھ رہے ہم لوگ کو ترنگانہ پولیس سے گزارش ہے کہ شابانہ پوپو کسر پوپو ہمارے پپا اور ان کے بھائی بیٹے کچھ ہے ان لوگ ہم بول رہے نیو 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 نمبر سے کال ریسی نہیں کر رہے تو ہم ترنگانہ پولیس سے ہم کو صرف ان صاحب چاہیے ہمارے ممی کو روز آکے مارتے ہمارے پپا ہم لوگ سام مارتے ہم لگے تو بیچ میں ہم لوگ تھے اس لئے ہم لوگ کو آکے مار کے چھلے گئے صاف ہو نا انصاف دو آپ نہ پلیس وزیر ٹرانسپورٹ پی عجی کمان نے پرنسپل سیکرٹری بلدی نظم نرس ارون کمار کے ہمراہ ظل خمم کے ترقیاتی کاموں کا جائز لیا خمم مین سپل کورپریشن کے حدود میں ترقیاتی سکیمات پر عملہ واری اور بجٹ کی اجرائی کے سلسلے میں عہدداروں سے ریپورٹ طلب کی گئی وزیر ٹرانسپورٹ نکائے کہ کمم میں پانی کے سربراہی کے موقف کو بہتر بنانی کی ضرورت ہے حکومت نے امرت سکیم کے تحت 192 کروڑ روپے جاری کیے ہیں باوجود اس کے پانی کے سربراہی کا موقف بہتر نہیں ہوا پرنسپل سیکرٹری نے متلقہ ایجنسی کے خلاف کاروائی کی ہدایت دی کھمم میں ویجیٹیرین اور نون ویجیٹیرین مارکٹس کی تعمیر کے لیے تین اکر ارازی اور اوزیر ٹرانسپورٹ نے کھمم کے زرلطوا پروجیکٹ کے سلسلے میں مخامی میر اور دیگر عوامی نمائندوں سے تفصیلات حاصل کرتے ہوئے تیخون دیا کہ ضروری بجٹ کی منظوری اور پروجیکٹ کی آجلانہ تکمیل کی اخدمات کیے جائیں گے چیف میریسٹر آندھر بردیش جگل مہن رڈی کی زمانت کو منسوخ کرنے کی رکن پارلمنٹ رگھ رام کرشنم راجو کی درخواست پر سی بی آئی عدالت میں سماعت کی گئی عدالت نے آئندہ سماعت یکم جولائی تک ملتوی کر دی جگن کے داخل کردہ جوابی حلف نامے پر رگھ رام کرشنم راجو کے وکیل نے جوابات داخل کے انہوں نے زمانت کی تنسیق سمطل درخواست کی فوری سماعت کی اپیل کی رکن پارلمنٹ کے وکیل نے کہا جگن کے غیر محصوب اساسجات معاملے میں کئی عہددار بطور گواہ اور ملزم شامل ہیں عہدداروں کو گواہی سے رکنے حکومت سے دباؤ بنایا جا رہا آئی ای 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 اتر پردیش میں اقلیتی طبقہ خصوصاً مسلمانوں کے خلاف شر بسند اناثر کے ذریعے ظلم وہ بربریت کی انتہا کم ہونے کا نام نہیں لی رہی یوگی حکومت میں مسلمانوں کی مابلن چنگ اور ہندوط طاقتوں کے ذریعے لوگوں سے جیشری رام کا نارا جبرن لگوائے جانے کا معاملہ لگاتار سامنے آرہا اور تازہ معاملہ ظلی غازی آباد واقعے لونی تھانہ علاقے کا ہے جہاں ایک عمر رسیدہ مسلم شخص کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا کیا میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق بلند شہر باشندہ عبدال سمت سیفی کو ہندوط برگیٹ سے جڑے کچھ شر پسند اناصر نے اخوا کیا اور پھر بیرحمی کے ساتھ ان کی پٹائی کی بدماش نے عبدال سمت کی داری بھی کٹ ڈالی اور جب وہ اس مشکل ماحول میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے کلمے پڑ رہے تھے تو ان سے جیشری رام کا نعرہ لگانے کیلئے کہا گیا اس پورے واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ نوجوان لڑکے لاتھی ڈنڈوں سے بزرگ کی پٹائی کر رہے ہیں اور چاخوں سے ان کی داری بھی کٹ رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ وائرل ویڈیو گزشتہ پانچ جون کا ہے جسے اب سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کیا ہے پولیس نے اس معاملے میں کلید ملزم پرویش گجر معاملہ گزشتہ پانچ جون کا جب کچھ شر پسند اناصر نے عبدال سمد کو اس وقت اقوا کر لیا جب وہ عبادت کے لئے مسجد جا رہے تھے ملزمین عبدال سمد کو بازریہ آٹو سے کسی نام علم جگہ پر لے گئے جہاں پر انہوں نے مبینا طور سے جیشری رام ہوا چچا آپ کے ساتھ میں بیٹھے پر اوٹو والو نے مجھے بٹھال لیا اور بٹھال کے دو آگے چل کے بیٹھ گئے اور وہ مجھے لے گئے بیٹھے جانا تھا مجھ کو آگے آگے چلتے رہے اور میرے یہ رمال کو یوں ڈھپ گیا میرے یوں اور ایک مجھے مال لگے اور بہت دور جنگل میں لے جا کمرے میں بند کر دیا مجھے اور کمرے میں بند کر خوب لات بھو سے بجائے اور کبھی کہ سی آرام کے نعرے لگاؤ سی آرام جے سی آرام اور میں اللہ اللہ کے مال لگا رہے اور میں اتنی مال لگائی کہ مال لگائی اور کبھی پسٹول مال لگائی اور کبھی پسٹول مال لگائی کہ آج تجھے نے چھوڑو میں ہم نے بہت آدمی مسلمان لوگو مال رہے اور کہاں سایا اور کہاں جائے گا اور آج ہم تجھے مال کے چھوڑ گے اور جندہ نہیں چھوڑ گے اور مجھے ملہ تین بجے سے مار سے مار کے سات بجا لیے اور سات بجانے کے بہت مار پھر رہے اور میں بہت چھل لاتا چھلا بیا تو جب مال لگائے چھوڑ اور میں اللہ کہہ بیا تو کہہ بے کہ تو منتر پڑھ رہا ہمارے پر منتر پڑھ رہا میں منتر نہ رہے مجھے کہ ایسا کریں گے ہم کو مسلمانوں کو سات مار پیٹنگے اور میری تل میری ڈھائی سی ساری چھلا کے کار دین انہوں نے بگمہ سون رہے اور پانچ آج می چھے اور انٹروں سے مال لگائی اور ملت لٹھ تھا لٹھ مار میں رو بیا چھل گیا تو مجھے مدلد یہ بہت مہارا اتنا مہارا کہ میں چل دوستو بڑے ناظرین وقت تو چلے چھوٹے سے برک برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا لیل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمنڈ کنسٹرکشن سنڈ ڈیولپرز کی فکریہ پیش کش ہنڈیڈ سکوار یارڈ کی خریداری پر مفت پائیں یہ پیش کش مہدوب ہے جی پی ڈائیمنڈ ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیمنڈ کنسٹرکشن سنڈ ڈیولپرز کی چیئر من حافظ محمد جاپر کی ایک اور مائناز بیش کش فیز 2 اور فیز 3 ہنڈیڈ سکوار یارڈ سپلوٹ چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہاگیر پیل دکا کے داون میں وہ کابل رہائی شعبادی سے متصل ایلیکٹریسٹی وارٹ بیٹی روڈز پارک فوٹ پاٹ آٹی سی بس شجرکاری اور مسجد کی سہویت کے ساتھ گرام پنچائت اپروڈ لے آؤٹ کلیر ٹائٹل سپورٹ ریجسٹریشن گیٹر کمیونیٹی کتھور منڈل شمشاباد ایئرپورٹ سے 22 پچیس منٹ کی دوری پر بوکی جاری ہے جلد آخر میں پھر ایک بانہ سر سرخیوں اسمانیہ یونیورسٹی کا لوگو 1951 سے 1960 کے درمیان بدلا گیا کانگریس نے سب کچھ بدلا لیکن ٹی آر ایس پر تنقید کی جا رہی ہے وزیر داقلہ محمد محمد علی کا وضاحتی بیان چار منار وہ خلق گل کنڈا کل سے کھل جائیں گے محکم آثار خدیمہ کا فیصلہ ٹکٹ صرف آن لائن لینے ہوں گے ظالم شخص کی ظلم کا شکار ہوئے اس کی بیوی اور بچے خاتون نے حکومت سے مدد کی کی اپی فلکنما پولیس سٹیشن کی جانب نفع فنکشن ہال تیگل کنٹا ایکس روڈ پر آپریشن چبوترہ منقض کیا کیا مجلی سے یا خودپورا رکنے سملی سید احمد پاشا قادری نے جی چیم سی میر قدوال ویج لکشمن کی ہمرا یا خودپورا حلقے میں پینڈنگ کاموں کا کیا موینہ بالانگر پولیس نے شہر حیدرباد میں پیٹرول کی قیمت ہو گئی سو روپے سے اوپر عوام میں دیکھی جا رہی برہ میں حسینی علم پولیس سٹیشن حدود میں پیش آئی ختل کی واردات کا ہوا خلاصہ ایک دوست نے کیا دوست کا ختل بی سی پی ساؤ زون آئی پی ایس گجر بھوپال کی پریس کانفرنس آندھ پردیش کے وزیراعلا وائز جگر موہنڈرڈی کی زمانت منسوخی کی درخواست پر یکم جلائی کو ہوگی سمات موہنڈرڈی پیوٹر آندھ بی بی ایل ویجنری جونئر ووکیشنل آندھ دگری کالیج ہر طالب علم کے لیے سکولرشپ کی سہولت کانسیشن فوریتیم سنگل پیرنٹ آگ کوویڈ ویکٹیم ترانسپورٹ فیسلٹی بس آنڈ آٹو سٹینڈ کے قریب ویجنری جونئر ووکیشنل آندھ دگری زیرو ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے